الجبری عبارتوں کی تفریق پہلی عبارت سے دوسری عبارت تفریق کیجئے رہی عبارت سے دوسری 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 عبارت جبری عبارت کو قوس سے باہر نکالیں گے برابر سولہ ایکس جمع تیویس وائے جمع بارہ زٹ نفی نو ایکس اب چونکہ قوس سے باہر نفی کی علامت ہے اور یہاں نفی ستاویس وائے ہیں نفی نفی یہ جمع کی علامت بن جاتی ہے اس لئے ہم یہاں نفی ستاویس سے جمع ستاویس وائے لکھیں گے اسی طرح یہاں قوس سے باہر تفریق کی علامت ہے یعنی نفی کی علامت ہے اور قوس کے اندر جمع زید چودہ زید ہے تو نفی جمع نفی کی علامت میں تبدیل ہو جائے گا اس لئے یہاں نفی چودہ زید ہوگا یہاں ہم یقصہ متغیر والے ارکان یقجہ کریں گے اور اسے قوس میں لکھیں گے اس طرح سے برابر سولہ ایکس نفی نو ایکس قوس مکمل ہو جائے گا پھر جمع کی علامت دی جائیں گی دوسرے قوس میں تیویس وائے جمع ستاویس وائے لکھیں گے جمع کی علامت پھر لکھی جائیں گی قوس کمپلیٹ ہونے پر دیسرا قوس حاصل ہوگا بارہ زید نفی چودہ زید اس طرح سے ہم انہیں قوس کے اندر جمع اور نفی کا عمل کریں گے یہاں سولہ ایکس ہے اس میں سے نو ایکس تفریق کرنے پر ہمیں سات ایکس حاصل ہوگے پھر جمع کی علامت حاصل ہوگی تیویس وائے جمع ستاویس وائے دونوں مل کر پچاس وائے یہ جواب حاصل ہوگا تیسرا قوس حل کریں گے بارہ زید نفی چودہ زید چونکہ بارہ چھوٹا عدد ہے اور چودہ بڑا عدد ہے اس لیے بڑے عدد کی علامت ہم یہاں استعمال کریں گے اور بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرنے پر ہمیں جواب حاصل ہوگا بارہ زید نفی چودہ زید نفی دو زید اس طرح ہمیں سات اکس جمع پچاس وائے نفی دو زید یہ جواب حاصل ہوگا موسیقی